بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو السلام علیکم لاؤ سے تعلق رکھنے والے دوستوں کے لئے خاص طور پر آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے بارے میں جو ان کی روزی روٹی سے تعلق رکھتا ہے اور جس کے بارے میں بے شمار بات وغیرہ پروپگینڈا بھی ہوتا ہے گفتگو بھی ہوتی ہے لیگل ایڈوائزریز ہی اور خاص طور پر ینگسٹس کے لئے یہ کافی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے بلکہ ہر وکیل کے لئے ہی کہ لیگل ایڈوائزرز کے لئے کچھ ہم کمپنی کے لیگل ایڈوائزرز ہیں ان کے لئے کہا جاتا ہے کہ بے شمار لوگوں کے پاس بے شمار ہیں لیگل ایڈوائزریز اور عام وکیل کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے لئے کونسا قانون ہے میرے منشور کا بھی حصہ تھا کہ اس کو ان ایکٹ وغیرہ قانون موجود ہے جس کے اندر ایک لیمٹ لگا دی گئی ہے تین کمپنیز کی آئی تھاٹ کہ آج اپروپیٹ ہوگا چونکہ ہم وکیل ہیں اور اچھی ٹریننگ کے لئے بھی کہ قانون پڑھتے کیسے ہیں اس کے لئے تمام دوستوں کے ساتھ یہ بات وغیرہ کر لی جائے تو پہلا قانون کونسا ہے چوہتر کا ایک قانون ہے اس کو دیکھنے کے لئے اور باقی چیک کرنے کے لئے پہلے گوگل میں چلتے ہیں گوگل میں چل کے لیگل ایڈوائزرز پاکستان ایکٹ اگر آپ لکھتے ہیں تو یہ چاند قوانین ہیں چوہتر کا ایکٹ ہے اور وہ ریسنٹلی 2016-17 میں امنڈ ہوا ہے تو وہ آپ جب یہاں پہ بیٹھ کے انٹر کریں گے تو جماع پونجی.pk کے اوپر چوہتر کا ایکٹ اگر دیکھ لیا جائے پہلے اس کو پڑھ لیتے جو ایکٹ کا ٹیکسٹ ہے اور یہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ آپ کے لئے ہو جائے گا پی ڈی ایف کے اندر تو پہلا اگر آپ دیکھ لیں کمپیوٹر فور سام ریزن بیٹھ گیا ہے اگر آپ دیکھئے دو اس کے اندر آپ کو کمانین ملیں گے ایک امنڈمنٹ ایکٹ ملے گا اور ایک آپ کو ملے گا یہ ہے امنڈمنٹ ایکٹ چوہتر کا اور اسے کمپنی اگر چوہتر کا پہلے ایکٹ پڑھ لیا جائے امپورٹنٹ آپ یہ پڑھتے ہیں کمپنی اپوائنٹمنٹ آف لیگل ایڈوائزرز ایکٹ نائیٹین سیونٹی فور ہے چوہتر کا قانون ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ایڈوکیٹس کیسے پوائنٹ ہوں گے اس کے اندر اگر آپ چوہتر کا قانون جا کے پرانا دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایڈوکیٹ کون ہوگا جو اس کے اندر پورے پاکستان میں لاغو ہوگا اور چوہتر سے امیڈیٹلی ہو گیا ہے اس کا نام ہے کمپنی اپوائنٹمنٹ آف لیگل ایڈوائزرز ایکٹ نائیٹین سیونٹی فور اس کے تحت ایڈوکیٹ وہ ہے جو کہ لیگل پریکٹیشنس بار کاؤنسل ایکٹ کے تحت کسی بھی رول کے اندر یعنی ریجسٹر ہو اور لور کورٹ کے بھی ہائی کورٹ کے بھی اور سپریم کورٹ کے بھی وکیل کمیشن اس کے اندر سی سی پی کی ڈیفنیشن ہے کمپنی وہ ہوگی پیڈ اپ کپٹل آف سیون اڈا ہاف ملین روپیز پر چتر لاکھ روپے اگر کمپنی کا پیڈ اپ کیپٹل ہے اور اگر وہ کمپنی لیمٹیڈ بائی خیال یہ امنڈڈ ہے اس کے اندر آلیڈی امنڈمنٹ ہو چکی ہوئی ہے یا اگر کمپنی لیمٹیڈ بائی گیرنٹی ہے یا اسو سے سیکن فورٹی ٹو کی اگر نون پروفٹ اسو سی ایشن ہے یا کمپنی جو اس کے تحت ریجسٹر ہے تو وہ اس کے زمرے کے اندر آتے ہیں ایمپورٹن چیز نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اگر سیون اڈا ہاف ملین کا پیڈ اپ کیپٹل اس کا کمپنی کا نہ ہو یعنی پچتر لاکھ روپے سے اگر کم کیا ہے چھوٹے لیول کی کمپنی ہے تو اس کو لیگل ایڈوائزر رکھنے کی ضرورت نہیں آگے جا کے آپ دیکھیں لیگل ایڈوائزر کا مطلب ہے سیکشن تین کے تحت جو بندہ لیگل ایڈوائزر پوائنٹ ہو ریجسٹرٹ فرم کا مطلب ہے جو پارٹنرشپ ایکٹ کے تحت ریجسٹر ہوئی اور سارے کے سارے جس کے پارٹنرز ایڈوائیٹس ہیں فر اگر آپ کی فرم کے اندر چارٹرڈ اکاونٹنٹ آپ نے رکھا ہوا یا کسی اور بندے کو بنایا ہو تو وہاں پہ کیا ہوگا معاملہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا آرڈننس کا مطلب ہے کمپنیز آرڈننس انہ سو چراثی اب ایسے ایکٹ آ چکا ہوا ہے دوزار سترہ کا ریجسٹرار shall have the same meaning as under the ordinance ریجسٹرار of companies یعنی اس کے اندر معاملات ہینڈل کریں گے ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ پہلے ہوا کرتا تھا پانچ لاکھ اب ساڑھے سات لاکھ یہ اگر آپ دیکھیں گے نیچے لکھا ہوا جو سبسٹیٹیوشن وغیرہ ہوئی ہیں پانچ لاکھ ہوا کرتا تھا اب ساڑھے سات لاکھ ہو چکا ہوا ہے انہیں سو تیرہ کے ایکٹ کے لیے section 26 اس time کا ہوا کرتا تھا company's act کا اور یہ ایمپورٹن چیز اب section 3 is important اس کے اندر section 3 کے اندر ابنی کمپنی شل کمپنی کی definition جو ہے at least one legal advisor یعنی on retainer ship یعنی اور بھی ہو سکتے important چیز نوٹ کرنے کے لیے on retainer ship to advise the company in the performance of its function and discharge of duties in accordance with law and in accordance with the terms and conditions of the agreement entered into by between the company and or required by law یعنی کہ آپ معایدے کے مطابق بھی company's discharge of functions کے بارے میں بھی اور اور چیزوں کے بارے میں بھی آپ معایدہ کر سکتے ہیں prescribed by any regulations governed by the company کمپنی کی definition اگر آپ اوپر دیکھیں تو پچھتر لاکھ روپے کی ایک سے اوپر والوں کا لکھ دیا گیا ہے اور دوسرا provided in existence immediately before the commencement of this act اگر جو اس سے پہلے خار آپ کے لیے relevant نہیں ہے کیونکہ قانون اگر چہتر کا اس کی commencement سے پہلے والا is not relevant now no person other than an advocate of the high court or a registered firm shall be appointed as a legal advisor important چیز نوٹ کرنے کی یہاں پہ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ legal advisor کا ہونا high court کا advocate of the high court ہونا لازمی ہے نہیں لاہور بار کے تمام جتنے دوست وغیرہ ہیں ان کو اگر آپ نے high court بار کی آپ نے نہیں بھی لی high court بار کہہ رہا ہوں اگر آپ high court کے وکیل نہیں بنے تو آپ یہاں پہ legal advisor کسی company کے نہیں بن سکتے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا پہلے ہوا کرتا تھا paid by a retainer اور یہاں پہ یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ نے صرف آپ کا advocate ہونا ہی کافی ہے اور registered firm اب registered firm کے اندر کیا آپ high court سے کم والا وکیل رکھ سکتے ہیں کہ نہیں یہ بھی question دیکھنے والا ہے کہ registered firm آپ registered کروال ہیں تو کیا وہاں پر allow ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا argument یہ ہوگا what cannot be done indirectly can it be done directly as well cannot be done directly کہ اگر lower court کے وکیل نہیں کر سکتے لیکن lower court کے وکیل اگر بیٹھ کے دو firm بنا لیں اور اس کو register کروال ہیں تو کیا وہ legal advisors بن سکیں گے کسی company کے نہیں اس نکتے کے پر بھی بحث ہونی باقی ہے اچھا اب اگر آپ legal advisor بنیں گے تو آپ کو monthly retainer آپ کو پیسے ان کو retain کرنے کے لیے آپ کی services کے لیے دینے پڑیں گے پہلے 1200 روپے ہوا کرتے تھے اور اب معاملات یہ ہیں کہ یہاں اس کے قانون کے مطابق آپ کو 5000 روپے کم اس کم محوار ملیں گے یا پھر اگر federal government کوئی higher amount یہاں پہ notify کر دے یہ retainer کے clause کے بعد آپ دیکھ لیجئے یہ important clause ہے پہلی چیز retainer کے اندر یہ point out ہوتا ہے کہ federal government بھی یہ کہ اس کو کہتے ہیں کانسل to work on law minister صاحب کو یا کسی اور سہر law secretary صاحب سے ریکویس کر اس amount کو بھی minimum amount کو انکریز کروا جائے پانچ ہزار میں آج کل کیا ہوتا ہے مہینے کے لیے ساٹھ ہزار روی پورے سال کا آگے آجائیں اب امپورٹن سیکشن یہ who may not be appointed as a legal advisor important چیز ہے کیونکہ اس کی بشمار violation ہوتی ہے company shall not appoint an advocate اور by the way company کی definition پہلے آپ نے جو دیکھا public limited بھی آگئی private limited بھی آگئی کی چیز چیز ہے پرائی سیکشن 42 کی ہو گاب limited by guarantee ہو یا پھر یا پھر اس کا paid firm to be if upon such appointment the number of companies which such an advocate or firm will exceed in the case of an advocate 3 اگر advocate ہے 3 سے زیادہ legal advisories ہیں تو وہ appoint ہوئی ہی نہیں سکتا اور in the case of firm the product of 3 یعنی اگر and the total number of partners of the firm یعنی اگر فرم سکتی اب یہ دیکھنا پرائیوٹ کپاسٹی میں اور فرم والے بھی یہاں پہ ڈوپلیکیشن ہے کنی اگر آپ امین آپ ایڈوکیٹ ہیں تین آپ اپنے نام پر رکھ لیں اور تین بطور پارٹنر رکھ سکتے ہیں اپنی فرم کے اندر کے نہیں یہ نکتہ خلیر نہیں ہے فرم کوئیت چھوٹر کے کانون ڈالا ہوا کہ چھوٹر کے کانون کے اندر کسی کے پاس تین سے زیادہ ہیں تو اس کو ٹرم کر دینا تھا یہ بھی سب س سب سیکشن 2 کونسا سب سیکشن 1 ہوگا یہاں پہ ٹائپو گرافئی کا لیرہ لگتا ہے خار پاورٹو اگزم فیڈرل گورنمنٹ میں by notification exempt any company or class of companies from operational provision of سب سیکشن 1 of 3 3 1 اگر سب فیڈرل گورنمنٹ چاہے تو نوٹفیکیشن کے ذریعے اگزمشن دے سکتی ہے کمپنیوں کو ایک نویت کی سب سیکشن 3 1 کے تحت کیوں دے ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے not something that i am in support of arbitrary power be as it may penalty adjudication of offense in appeal any person who contravenes any provision of this act یعنی تین سے زیادہ advisories ہوں یا اگر کسی company نے یہ rules or regulations کی violation ہو company نہیں appoint کرتی ہے اپنا legal advisor shall be guilty of an offense and shall be liable to be penalty imposed by the commission یعنی securities and exchange commission پہ penalty کر سکتی ہے case of individual including the directors of the company such sum which میں ایک لاکھ روپے تک directors پہ multiple directors پہ لاکھ لاکھ روپے کریں گے company پہ کریں گے کیا کس طریقے سے یہ بھی دیکھا جا اس میں دیکھنے والی مگر company کے directors کے against action لیا جا سکتا ہے اور اگر company ہے تو دو لاکھ روپے کا ماں پہ خرچہ ہوگا interesting in case of individual including directors of company صرف directors of company individuals for example اگر وکیل صاحب ہیں ان کی دو تین سے زیادہ advisory ہیں ہیں اس کو پڑھنے سے تو یہ لگتا ہے کہ seccp ان کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے ایک ججمنٹ یہاں پہ موجود ہے جس میں bar council کو ان کے against proceed کرنے کے لیے کہا گیا ہے کیا seccp وکیلوں کے against proceed کر سکتی ہے کہ نہیں یہ لیگل question ہے amount of penalty imposed shall be payable to the commission commission کو پیسے دے دیں گے section 162 کے تحت i believe of the securities act act کے securities and commission securities act کے تحت 162 کے تحت i think اس میں لکھا ہو ہے شاید the arrears of land revenue کے تحت ہوگا اور اگر کوئی order ہو جائے گا یہ officer authorized in this behalf commission بھی کر سکتی اور ایک officer authorized in this behalf appeal بھی commission کے appellate bench کے پاس جائے گی section 33 کے تحت یہ کر کے commission before contravention or failing and complying provision rules and regulation shall give show cause notice commission show cause کرے گی وکیل کو یہ بندے کو اور اس کے بعد all prosecutions under the special continue اگر اسے پہلے پہلے courts کے اندر prosecution ہوا کرتی تھی یہ جو section 7 ہے انہوں نے change کر دیا پہلے تو trial criminal چلا کرتا تھا اور وہ ہوتا تھا trial magistrate first class کے سامنے ہوتا تھا وہ ختم کر کے بھی section 7 ڈالا گیا 7 نہیں اس کے whoever in any return or document required by for the purpose of the provision willfully make a statement false in any material particular knowing to be false shall be punishable imprisonment بھی ہو سکتی اگر آپ اس کے تحت جھوٹ بولتے ہیں ایک سال کی اور extend ہو سکتا ہے fine 2 رکھیں گے furnishing of information کس format میں ہوگی وہ seccp کے اینڈ کے اوپر بیسکلی آپ کے سامنے یہ قانون ایک نظر آیا کہ جو پہلے چہہتر کے اندر ہوتا تھا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں ان سے پتا چلتا کہ amendments کونس کونس ہوتی رہیں کب کب ہوتی رہی پرانا ایک بھی آن لائن آویل ہے وہ اگر آپ جا کے کھول لیں تو آپ دیکھیں گے اس میں ریٹینر سے پہلے بارہ سو ہوتی تھی اب بڑھا کے انہوں نے کر دیا پانچ ہزار روپے پر مہینہ پہلے کوئی ایڈوکیٹ بھی ایڈوائزر سے آگیومنٹ یہ آئے جو پرابلی ایکسیپٹیبل شاید نہ ہو اور ینگ سیس کو امی ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ لیگل ایڈوائزری کے اندر اگر آپ نے پھیلانا ہے اس کو اور تین سے زیادہ قانون کی منشاہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بیچ میں نوکری وغیرہ ملے سارے ایک ہی بندے کے پاس ایڈوائزری وغیرہ نہ پہ ہوں اور ریزنبلی بندہ دو یا تین سے کمپنیوں سے زیادہ نہیں کر سکتا ان کو اگر آپ نے ڈی ٹو ڈی ایڈوائز وغیرہ دینی ہے تو زیادہ لوگوں کو ملنی چاہیے ایڈوائزری اور براڈلی بیچ میں پھر تو لیگل ایڈوائزر اگر نیچے کا ہوگا تو ہائی کورٹ کے اندر لائسنسی نہیں تو کمپنی جارج کے پاس کیسے پیش ہوگا کچھ اس طرح سے آگیومنٹ سکتے ہیں but they're not that sensible overall I believe اور یہ دوسری جو پچھتر لاکھ کی limit لگائی ہر کمپنی کا لیگل ایڈوائزر ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ بچھتر لاکھ سے نیچے والے کوٹ کے محدود کر دیں ان کو experience ملے گا تو وہ جا کے کمپنی کے معاملات کو ہنڈل کریں گے بی ایز ایز میں اس قانون کے اندر چند چیز ہیں اور مجھے سوج رہا ہے کہ شاید میں اس کی اوپر قانون کو چیلنج کرنے کے لیے ایک ادد law موٹ ہی بنا لوں اس کی سیٹ اپ اگر کر کے اور میبی اس کو وہاں سے کوئی آگیمنٹ اگر ڈیویلپ ہوتے ان کو استعمال کر کے ایک چیز میں ایک چیز میں آپ سائیٹ کی اوپر بتانا چاہوں گا اس کو مقصد کو ٹیک اپ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دوزار پندرہ کے اندر جب میں سیکرٹری لاہور ہائی کربار رسوسیشن تا میں نے ایک پٹیشن کی دیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ایک لسٹ یہاں پر فارم ورڈ آئی تھی جن لوگوں کی پاس تین سے زیادہ ایڈوائزری تھی ان کی لسٹ پنجاب بار اور پاکستان بار کانسل کو دے دی گئی تھی اور ان کو ہائی کورٹ نے دی دی تھی ان کے خلاف ایکشن دیں کئی سال گزر گئی اس کے لئے میں نے ریمائنڈرز بار کانسل کے سیکٹری کو دونوں پاکستان اور پنجاب بار کانسل کے سیکٹری کو اور ساتھ ہی ساتھ ایسی سی پی کو خط لکھا ہے کہ جن کمپنی کے خلاف آپ نے ایکشن لینا تھا بتائی اپ ڈیٹڈ لسٹ وغیرہ دیجئے تاکہ آپ ممبر بار کانسل ہو کر کم از کم اس معاملے کو بار کانسل کے تھروں یا پھر کوٹ کے تھروں آگے لے کے جائے آجائے مقصد یہی ہے اگر آپ کوئی دوست سن رہے ہیں اس کی تین سے زیادہ ایڈوائزریز ہیں آپ کی روزی روٹی پہ ہاتھ ڈالا نہیں معاملہ تو اس کے اندر یہ ہے کہ پارٹنر اپنے ساتھ رکھ لیجئے چھے آپ رکھ سکیں گے روزی روٹی تمام لوگوں کا حق ہے اور اسی لئے یہ لاب بنایا گیا ہے اور اسی لئے آپ سے یہ ڈسکس کر رہا ہوں آگے لے کے چلیں گے اور معاملات بہتری کی طرف ہماری ہمارے پروفیشن کی وجہ سے ہم پھر یہ کنٹینیو کرتے ہیں ایسے کام آر تینک ی جب